بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو بھی شیپ ہو سکتے ہیں وہ سارٹوٹ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور فرم ہو سکتے ہیں اس کو فردر میں ایکسپلین بھی کروں گی پروائیڈز ویجوال ایمیج آف ویرنگ ایلیکٹیکل کوانٹیز جو بھی ایلیکٹیکل ہن سگنل ہم لوگ دے رہی ہوں گے کیا ہوگا کہ یہ اس کا ویجوال ایمیج پروائیڈ کرے گی میس کہ سکرین کے اوپر اس کا ایمیج شاہ کرے گی کیسے کہ دیکھیں کہ سکرین ہے کہ ہمارے پاس یہ سکرین ہے اس پہ سائنوسائیڈل ویو بنانی ہے یا پھر سارٹوٹ بنانی ہے کوئی اور فرم ویو کی فارم بنانی ہے تو یہ اس کو کیا کرے گی شو کرے گی سکرین کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپلین مہیرمنٹ دیتی ہے کس کی ٹائم اور ایمپلیٹیوٹ کی بیسیکلی کیتھوڑی سولیسکوپ ہے کیا یہ ایک گراف پلوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ ہمیں گراف کو سکرین کے اوپر پلوٹ کر کے بتاتی ہے جو گراف ہوتی ہیں اس کو سکرین کے اوپر شو کرواتی ہے ہمیں دکھاتی ہے کوئی بھی الیکٹرکل سگنل ہم اگر پروائیڈ کر رہی ہیں تو اس کا گراف کیسا بنے گا اس کو ہم نے اس سکرین پر دکھاتی ہے تو بیسیکلی یہ سی آر او ایسی ڈیوائس ہے پرنسپل اس کا کیا ہے جیسے ہی چارج پارٹیکل کیا ہوگا پرنسپل میں سے گزرے گا اس پر کوئی فورز لگے گی اور وہ ڈیفلیکٹ ہو جائے گا تو اسی پرنسپل کو ہم لے کے اس ڈیوائس کے اندر اپلائے کریں گے کنسٹرکشن کیا ہے کنسٹرکشن میں اس کے تین مین پارٹس ہیں الیکٹرون گن ہے ڈیفلیکشن سسٹم ہے اور ڈسپلی سسٹم ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے ڈیٹیل میں ہم ڈیگرام دیکھتے ہیں ین ڈیگرام کو سمجھتے ہیں یہاں پر لکھ آہا ہیٹر ہیٹر کا ہیٹر اس کی کائچھوڑ کو ہٹ اپ کر دے گا ، فیلمیٹ نے کیا کرنا ہے ، کی eco ہٹ اپ کر دینا ہے ، جیسے ہی کی кноп بے گئے ہن ک alot کو ہٹ اپ کر دے گا ، زیادہ ہٹ اپ کر دے گا وہньals کو بھی گیا ہے ، جیسے ہٹ اپторы ہٹ اپ اب گریڈ کو کونسا پروریڈ کیا گیا ہے نیگٹی sib اور الیکٹرون پر کونسا چارج ہوتا ہے نیگٹی Indo اب گریڈ میں سے سمال سا ہول ہوتا ہے جس میں اس بیم نے پاس کرنا ہے اگر تو گریڈ کا پروریڈ بیم immersive ہوا تو منیم م Oooh مطلب منیم ہوا جو گریڈ ہے گریڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کم spouses کا جاندے کا بھی شارج ہوتی ہے جو ہول ہے اس میں سے تو اگر گریڈ کا پرنیشل کم ہوا تو کیا ہوگا نمبر اف الیکٹرون کی بیم زیادہ گزرے گی اب اس کے بعد ایک تو یہ بات آپ لوگ نے سمجھنی ہے کہ گریڈ کا پرنیشل زیادہ ہوگا تو نمبر اف الیکٹرون نے کم گزرنا ہے اگر نمبر اف الیکٹرون کم گزریں گے تو جو ہمیں سکرین پر ایمیج بھی لے گا وہ اتنا برائیٹ ایمیج نہیں ملے گا وہ تھوڑا سا دارکنس میں آ جائے گا اگر گریڈ کا پرنیشل کم ہوگا اگر گریڈ کا پرنیشل کم ہوگا تو نمبر اف الیکٹرون زیادہ پاس کریں گے اور زیادہ جب نمبر اف الیکٹرون سکرین پر پہنچیں گے تو ہمیں ایک برائیٹر ایمیج ملے گا یعنی کہ تھوڑا سا ہمیں کیا ہوگا کہ برائیٹ ایمیج ملے گا دارکنس پر تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو فیلمنٹ ہے اس نے کیتھوڑ کو ہٹ اپ کر دیا ہے کیتھوڑ میں سے نمبر اف الیکٹرون گزریں گے الیکٹرون نکلیں گے اور وہ نمبر اف الیکٹرون کس میں سے گزریں گے گریڈ میں سے اب گریڈ میں سے گزرنے کے بعد تین انوڈ لگے ہوئے ہیں ان انوڈ کا کام کیا ہے اب انوڈ پر کونسا پرنیشل پروائیڈ کیا گیا ہے پوزیٹیو اب دیکھیں کیتھوڑ پر بھی نیگٹیو تھا گریڈ پر بھی نیگٹیو تھا جو انوڈ ہیں ان پر پوزیٹیو پروائیڈ کیا گیا ہے اب گریڈ پر نیگٹیو چارج نیگٹیو پروائیڈ ہے اس کے باوجود اب یہ جو انوڈ پر پوزیٹیو پروائیڈ ہے یہ الیکٹرون بیم کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف اٹریکٹ جب کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ یہاں پہ یہ بیم آنے کے بعد یہ اس کو ایک ایکسیلیریشن پروائیڈ کریں گے ایکسیلیریشن پروائیڈ کریں گے تب ہی یہ سکرین تک پہنچ پائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو تین ٹری پلیئرز لگی ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ پوٹینشل اس پلیٹ کا ہوگا اس سے کم اس پلیٹ کا اس کے بعد سب سے کم پوٹینشل اس پلیٹ کا ہوگا تو جیسے جیسے پوٹینشل زیادہ ہوتا جائے گا وہ اپنی جو بیم ہوگی الیکٹرون بیم اس کو اپنی طرف اٹریک کرتا جائے گا جیسے ہی اب کیا ہوگا کہ یہاں تک بیم پہنچ گئی ہے پہنچنے کے بعد اب آگے لگی ہوئی ہوتی ہے پلیٹس یہاں تک جو ہمارا ایک پوٹین ہے کمپلیٹ ہوگا جسے ہم الیکٹرون گن کہتے ہیں الیکٹرون گن کے اندر کیا کیا چیزیں آگئے ہیں ایک فیلمنٹ آگئے ہیں ایک ایتھوڈ آگئے ہیں گریڈ آگئے ہیں اور انوڈ آگئے ہیں چار چیزیں چار پوٹین جو ہیں یہ الیکٹرون گن کہلاتے ہیں الیکٹرون گن کے پوٹین میں آ جاتی ہیں آگئے دو ٹائپس کی پلیٹ لگی ہوئی ہیں ایکس ایکسز کے لونگ اور وائ ایکسز کے لونگ ان کو ہم دیفلیکٹنگ پلیٹس بولتے ہیں اگلا پوٹین یہ ہے اس کے بعد سکرین آ جائے گی جو ڈسپلی سکرین ہے وہ آ جائے گی تو ہمارا یہاں تک انڈ ہو جائے گا اب ڈسپلی پلیٹ میں جو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس میں کیا لگایا ہے جو ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہوں گی ان کو ہوریزونٹلی ڈاریکشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ورٹیکل ڈیمیج دے سکے اب ان کو ہوریزونٹل رکھیں گے تب ہی یہ کیا کرے گی ورٹیکل کے لونگ ہمیں ایمیج پروائیڈ کرے گی اور جو ہوریزونٹل ہمیں اگر ہوریزونٹل ایمیج ہمیں دینا ہے ہے تو ہم پلیٹس کو کیا رکھیں گے ورٹیکلی رکھیں گے جب ان کو ورٹیکلی رکھیں گے تب ہی ہمیں کیا ہوگا ہوریزونٹل ڈائریکشن میں کیا ملے گا ایمیج ملے گا یہاں پہ میں دوبارہ سرپیٹ کری ہوں اگر مجھے ورٹیکل ایمیج چاہیے تو میں کیا کروں گی جو پلیٹس ہیں اس کو ہوریزونٹل ڈائریکشن میں رکھوں گی اور اگر مجھے ہوریزونٹل ڈائریکشن میں مجھے کیا ہوریزونٹل ہوریزونٹلی مجھے گراف چاہیے تو میں کیا کروں گی جو پلیٹس ہوں گے ان کو ورٹی کے لیے رکھوں گی اس کے بعد یہاں پہ یہ سکرین ہے سکرین پہ جو بھی امیج ہے وہ ہمیں مل جائے گا وہ یہ پلیٹس ہے یہ پلیٹس جو بھی ہیں ان کے وجہ سے جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا تو اس امیج کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب اس کو مین پارٹس کے بڑھتے ہیں کہ کیٹھون گن ہے کیا الیکٹھون گن بیسیکلی جو الیکٹھون گن ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے بیم آف الیکٹھون کو یہ بھیجتی ہے سکرین کی طرف بیم آف الیکٹھون کو یہ اس کے کچھ پوشن ہے سب سے پہلا آتا ہے فیلمنٹ فیلمنٹ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی کرنٹ فیلمنٹ میں سے پاس کرے گا it glow and heat from it heat up تک یہ کیتھوڑ کو کیا کر دے گی کیتھوڑ کا کیا کام ہے جیسے ہی کیتھوڑ ہیٹڈ ہو گیا ہے it emits electron by thermionic emission means کہ وہ کیا کرے گا کرم ہونے کے بعد اس نے number of electron کی بیم کو باہی نکالنا ہے جیسے ہی بیم باہی نکلے گی تو گریڈل نے decide کرنا ہے کہ image brighter ہونا چاہیے lighter ہونا چاہیے یہ number of beam کتنی گزرنی ہے یہ سارے کے سارا کونٹ decide کرے گی یہ grid decide کرے گی تو grid پہ potential کونسا ہوتا ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ negative potential ہم اس کو provide کرتے ہیں relative to cathode cathode کی نسبت ہم نے grid پہ potential کونسا پروائیڈ کیا ہے negative it controls the number of electrons reaching the screen number of electrons نے کتنے پہنچنا ہے screen پہ یہ control کرتی ہے اس چیز کو اس کے ساتھ ساتھ does control the brightness of the spot on the screen اس کے ساتھ سے یہ brightness کو بھی control کرتی ہے means کہ دیکھیں کہ brighter میں چاہیے میں dark میں چاہیے تو اس چیز کو بھی کون control کر رہا ہے grid control کر رہی ہے اس کے بعد focusing anode آجاتا ہے جو focusing anode ہوتے ہیں وہ کیا کرواتے ہیں it is a positive potential ہوتے ہیں anode کے پر positive potential provide کیا جاتا ہے cathode کی نسبت electrons that passes through this anode are focused into a fine beam تو ایک یہ کیا کرائیں گے یہ beam کو focus کروائیں گے screen کے اوپر accelerating anode نے کیا کرنا ہے کہ اس کے zero potential ہوتا ہے اور اس کا main function ہے کہ جو electrons ہوں گے ان کو accelerate کرائیں گے electron کو accelerate کروائیں گے تب ہی کیا ہوگا کہ جو beam of electron ہے وہ screen تک پہنچ پائے گی آپ دیکھیں کہ جو anode کا ہے anode کے دو کام ہیں ایک تو اس نے beam کو focus کرانا ہے screen پر اور دوسرا اس کو accelerate کروانا ہے تاکہ وہ screen تک پہنچ پائے ٹھیک ہے اب جو electron gun میں کتنے portion آئے ہیں ایک تو filament بھی اسی کا حصہ ہے electron gun کا اس کے بعد cathode بھی اس کے بعد grid اور اس کے بعد anode یہ چار portion ہیں جو کہ کس کا حصہ ہیں electron gun کا ہے ٹھیک ہے filament نے کیا کرنا ہے filament نے cathode کو hit up کرنا ہے cathode میں سے پھر number of electron نکلیں گے filament نے cathode کو hit up کر دیا cathode میں سے number of electron نکلیں گے اب number of electron کتنے پاس کرنے چاہیے یہ کون decide کرے گا یہ grid decide کرے grid نے یہ decide کرنا ہے کتنے number of electron screen پہ پہنچیں گے minimum پہنچیں گے maximum پہنچیں گے اس کے ساتھ grid نے جو screen کی brightness ہے اس کو بھی control کرنا ہے anode کا کام کیا ہے یہ anode کا یہ کام ہے کہ اس نے جو beam of electron آ رہی ہے پیچھے سے اس کو ایک تو focus کروانا ہے screen پہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کروانا ہے اس کو accelerate کروانا ہے تاکہ وہ screen تک پہنچ پائے اب ایک portion ہم نے discuss کر لیا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارا portion کیا کہلاتا ہے electron gun کہلائے گا اب اس کے بعد یہ کیا گیا ہیں deflecting plates آگئی ہیں اس کے بعد یہ screen ہے ٹھیک ہے ہم نے اس portion کو discuss کر لیا ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس portion کو discuss اب deflecting plates کیا ہوتی ہیں the beam of electron from anode firstly pass through a pair of horizontal deflecting plates called x plate which deflect the beam horizontally on the screen i.e. parallel to the x-axis and then between two vertical چلیں پہلے اس کو discuss کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے بتایا تھا اگر مجھے جو image ہے image اگر مجھے x-axis میں چاہیے تو میں کیا کروں گی x-axis کی جو plate ہم نے set کرنی ہے وہ کس طرف set کرنی ہے وہ ہم نے vertically رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر مجھے جو image ہے وہ horizontal direction میں چاہیے ٹھیک ہے اگر مجھے horizontal direction میں چاہیے تو میں نے plates کو کیا رکھنا ہے vertical direction میں رکھنا ہے تب ہی image کیا ملے گا horizontal میلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر مجھے vertical image چاہیے ٹھیک ہے پلیٹس کی direction کچھ اس طرح سے رکھوں گی ٹھیک ہے تو جو plates ہوں گی میں ان کو horizontal direction میں رکھوں گی تب ہی جو مجھے image ملے گا وہ اس طرح vertical direction میں ملے گا ٹھیک ہے دوبارہ repeat کریوں کہ دیکھیں کہ جو اگر مجھے horizontal direction میں image چاہیے تو میں کیا کروں گی کہ جو plates ہوں گی ان کو vertically رکھوں گی تب ہی جو vertically پلیٹ رکھنے کے بعد وہ جو beam ہوگی مجھے وہ x-axis کے long ملے گی ٹھیک ہے parallel to the x-axis اور اگر مجھے vertical image چاہیے تو میں کیا کروں گی plates کو horizontal direction میں رکھوں گی تب ہی مجھے کیا ہوں گی کہ up and down جو image ہوگا وہ ملے گا ٹھیک ہے چلی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے beam of electron کو کیا کیا ہے کہ anode سے وہ آئی ہیں آنے کے بعد horizontal plate deflecting plates میں سے وہ گزریں گی تو کیا ہوگا جو ہمیں image ملے گا وہ parallel to the x-axis ملے گا اگر میں نے ان کو vertically رکھا ہوگا تو and then between two vertical plates called جنہیں y plates کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں vertical plate کو ہم نے y-axis along رکھا ہے but ان کو vertical plates کہیں گے ٹھیک ہے تو وہ deflect کر دیں گے beam vertically on the screen along the y-axis to y-axis along مجھے اس کے کیا مل جائے گی beam مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ x-axis کی جو x deflecting plates کو vertically رکھنا ہے تاکہ image x-axis کے parallel مل سکے اور y plates کو ہم نے horizontally رکھنا ہے تاکہ zing sulfide gives a glow of light when electrons collide with it کیا ہے کہ سکرین ہے اس پہ zing sulfide کوٹ کی گئی ہے کوٹنگ کی گئی ہے اب جیسے ہی zing sulfide سے number of beam پیچھے سے آرہی ہے وہ ٹکرائے گے ٹکرانے کے بعد وہاں پہ وہ کیا ہے ایک glow سا شو کرے گی ٹھیک ہے جس اور نمبر of electron گزرے پھر گریڈ میں گریڈ کرے گا کتنی number of electron گزرنے گزرنے کے بعد electron anode انہوں نے ایک تو focus کرانا دوسرا accelerate کرانا ہے ٹھیک ہے accelerate کروانے کے بعد وہ جب deflecting plate میں سے گزریں گی ٹھیک ہے deflecting plates میں سے جب گزریں گی تو کیا acceleration جو پروائیڈ کیا گیا ہے اس beam کو vertically یا horizontally سکرین پہ لے جانا ہے تو پوٹینشل voltage کہاں سے مل رہے تو جو xx plate ہوتی اندر ہی ایک time generator لگا ہوتا ہے اس سے ہم connect کرتے ہا وائی plates کو ہم voltage پروائیڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ دفلیکٹ کرواتی ہیں اس beam کو vertically یا horizontally means کہ اس cro کے اندر ایک battery لگی ہو ہوتا ہے جو کہ x plate کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے beam x direction میں یا y direction میں ڈی فلیک ہوتی ہے اس کو آگے پڑھتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ورکنگ آگے cro ہوتا کیسے ہے دیکھیں کہ voltage across x plate x plate پہلے پڑھتے ہیں the voltage that is applied across x plate is usually provide by the circuit that is built in cro known as a time base generator اب x axis کو voltage جس circuit سے provide کیا جاتا ہے cro کے اندر ہی build کیا گیا ہوتا cro generator ہے کیا its output waveform means کہ time base generator سے اگر میں نے voltage صرف x axis کی plates کو x deflecting plates کو provide کیا ہے تو مجھے output ملے گی وہ 60 ملے گی ٹھیک ہے اس کے تی and after time تی the سار tooth voltage become zero so the spot rapidly reaches to its initial position at the end of the each period t اب یہ سار ٹھو کیا ہے دیکھیں کہ یہاں پہ میں ایک بنائی ہوں یہ آری کے دانوں جیسی ہوتی ہے اس طرح آگے ٹھیک ہے اب یہ جو آری کے دانوں جیسی یہ shape ہے یہ مجھے کب ملے گی جب میں voltage provide کروں گی x axis کی plate کو کیا یہ رہی ہیں کہ کچھ time گزرنے کے بعد initially spot dot ہے وہ horizontal origin پہ ہے جیسی ہم نے voltage provide کیا تو کچھ time کے بعد peak value پہ پہنچ جائے گا peak value پہ 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 مل جائے گی the time period is very small اگر time period very small ہو گیا تو یہ مجھے ملے گی سکرین ہے initially electron وہ بیم پہ موجود ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں initially جو electron ہے وہ یہاں پہ موجود ہے تو اس گراف کے یہاں پہ موجود ہو گی جیسے یہ بیم یہاں تک پہنچے گی تو اس پھر دوبارہ سے اس بیم نے دوبارہ سے اپنی initial position پہ جانا ہے تو یہ دوبارہ سے یہاں پہ آجائے گی اسی طرح دوبارہ سے پہ 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 جائے گی تو دوبارہ سے یہاں پہ zero position پہ جانا ہے تو یہ گراف کچھ اس طرح سے شوکیا گیا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ the time period is very small time period small The spot moves so quickly that we see just a bright line on the screen کہ دیکھیں کہ time interval short کر جائے تو ہمیں یہ line ہے na جو electron کی beam ہے یہ ہمیں چلتی بھی نظر نہیں آئے گی مطلب ہمیں ایسا لگے گا یہ station رہے ایک جگہ پہ روکی ہے ٹھیک ہے اگر time بہت کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو یہاں سے شکر ہوں دیکھیں اگر time کم ہے تو جلدی سے پیک پہ جائے گی دوبارہ سے initial پہ آجائے گی لیکن اگر time اگر زیادہ کر دیں ٹھیک ہے time maximum ہو جائے گا تو اوپر جانے میں ٹائم لگے گا اور نیچے آنے کچھ یہ سار ٹھیک ہے یہ فارم کونسی ہے سار ٹھیک ہے وولٹیج اور time کے درمیان میں جب ہم وولٹیج کس کو پروائیڈ کریں گے x پروائیڈ کریں گے جب x پلیٹ کو ہم وولٹیج پروائیڈ کریں گے تو ہمیں جو آؤٹپٹ ملے گی وہ کچھ اس طرح کی ملے گی اس کے بعد اب وولٹیج اپلائی کر لیتے ہیں کس کے across y کے cross اپلائی کر لیتے ہیں کیا ہوگا if a sinus voltage is applied across y plate with time base generator off اب اگر y plate سے apply کرنا ہے voltage ہم کیا کریں گے جو time base generator ہے جو x ایک سال connect کیا گیا اس کو کر دیں گے off رہے گا the spot moves vertically تو دیکھیں جو spot ہے اس طرح سے vertically up and down move کرے گا up and down at the frequency of applied AC voltage this produce a vertical straight line on the screen whose length represents the peak of the peak value of applied voltage peak to peak means کہ دیکھیں کہ first peak پہ جائے گا پھر initial پہ پہ peak پھر initial vertical image up and down ملے گا اگر ہم voltage provide کے long y plate کے long اس کے بعد if the sinusoidal voltage is applied across y plate پہلے ہم نے sinusoidal voltage apply کیا تھا sinusoidal کیا اس کو بھی میں فردر بتاتی ہوں بچو یہ جو wave اس طرح کی wave ہوتی ہے نا اس کو sinusoidal wave off ہوگا تو ہمیں جو graph ملے گا up and down up and down اس طرح کا ملے گا اس کے بعد جیسے sinusoidal voltage ہم نے y plates across apply کے ساتھ time base generator on means x plate کو بھی ہم provide voltage اور y plate کو بھی تب کیا ہوگا تو vertically straight line پہلے ہمیں vertically up نیچے اوپر نیچے اس طرح straight line مل رہی تھی اب وہ کیا ہوگی ایک sinusoidal trace on the screen means ایک sinusoidal اس طرح کی یعنی اس کا کچھ portion x y اس طرح کی beam ہمیں ملے گی اس کے بعد the pattern will appear stationary only if the time t equal to some multiple of the time of one cycle of لیکن اگر y x plate دوسری y plate ان دونوں plates match جائے means کہ جو اس voltage ہے وہ time بھی match کر جائے تو کیا ہوگا یہ wave آپ کو دکھائی تھی اب دیکھیں کہ آپ سامنے یہ اس طرح لگ رہا یہ روکی بھی ہے stationary ہے یعنی کہ یہ move نہیں کر رہی ہے اگر ان کا voltage match کر جائے اگر ان کا time match کر جائے تو کیا ہوگا یہ wave ہے ہمیں ایسی نظر آئیں گے کہ یہ جگہ پہ روکی بھی ہیں ٹھیک بھائی بھائی ایسی سینکھر نیزیشن کنٹرول پروائی دی آن دی فرن پینل آف دی سی آر اگر جو وائ پلیٹ کا وولٹیج اگر میچ نہی کر رہا اور ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کی وولٹیج کو تو ہم کیا کریں گے سی آر پر سکرین کے ساتھ جگہ ہوتی پینل لگے بٹن سلگے ہم ان بٹن کو گھوما کے کیا کریں گے ایڈجسٹ کریں گے ایکوال کریں گے ایکوال کریں گے تو جو ہمیں جو ویفارم نظر آئے گی وہ سٹیشنیل نظر آئے گی اس کے بعد یوزیز پڑھتے ہیں پہلے میں اس کو ایکسپرین کر دیتی ہوں دوبارہ سی میں تھوڑا سی اس کو میمرائز کر دیتی ہم نے ورکنگ پڑی ہے سی آر او کے ایکسپریٹ پہ ہم پوٹینشل پروائیڈ کریں گے تو ایک جنرریٹر پروائیڈ کرتا ہے وولٹیج اسی جنرریٹر کو ٹائم بیس جنرریٹر کہتے ہیں اگر ٹائم بیس جنرریٹر سے ہم ایکس پلیٹ کو وولٹیج دیتے ہیں تو ہمیں یہ جو سپوٹ ہے وہ موو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ہمیں لگے گا یہ رکھے ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کا ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں تو چلتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اگر اوپر جانے کے لئے زیادہ ٹائم آف ہوگا تو جو ہمیں گراف ملے گا جو وہ اپ این ڈاؤن اس طرح کی فارم میں ملے گا اس طرح کی فارم میں ہمیں جو گراف ملے گا اس کی شیپ ہوگی اگر سائنس سائنس وی پلیٹ کے لانگ ہم وی ٹیج پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ ہمیں ایسا لگے گا یہ سٹیشن رہی ہے ایک جگہ پر رکی بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں چلتی بھی دکھائی نہیں دیں گی تو اگر ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہم سینکرون نائز کریں گے مینز کہ ہم ایکوال کریں گے کس کو ایکس اور وائی کا مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب یوز کیا ہوتے ہیں یوز آف دی سی آر یہ ہے کہ دسپلی کرتا ہے وائی فارم کو دسپلی کرتا ہے اس کی شکل ہوتی ہے اس طرح کی ہو سکتی ہے یا پھر ساٹ ہوت ہو سکتی ہے اس کو شو کرتا ہے شو کرنے کے بعد میر دو والٹیج یہ ہمیں والٹیج بھی بتاتا ہے اگر اس طرح کی ہے فریقینسی بتاتا اور فیز انپوٹ بھی بتاتا ہے اگر اس طرح ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اگر پی انسٹانٹینیس ویلیو جو پیک ویلیو ہوتی ہے اس کو بھی میر کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو میر تائم پیر اگر ہم فریقینسی میر کر سکتے ہیں تو فریقینسی ہوتی ہے 1 over t equal to t is equal to 1 over f آج جائے گا تو ہم time پیر بھی میر سکتے ہیں AC signals کا میر the phase difference between the two voltages ہم phase میر سکتے ہیں ہمارے پاس دو phase آرہے ہیں ایک یہ ہے دوسری یہ wave ہے اب سکتے کہ یہاں پی جو phase بن رہا ہے وہ 90 بن رہا ہے اس کا یہاں پی جو بن رہا وہ 270 بن رہ ہے تو ان دو یہ دو 2 میں 90 اگر 89 رہ جاتا ہے تو ہمارے پاس 180 رہ جاتا یہ یہ گراف ملتا ہے اس طرح تم سائن ویف سائنو سائیڈل اس پ شیپ ہیں اس سکے ویف آرم اس اس کی shape یہ والی ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ square waveform ہے اس کے بعد جو triangle ہوتی ہے اگر triangle مل رہی ہے تو وہ اس طرح کی ہوگی اور اگر 60 اٹھ مل رہی ہے تو اس کی shape کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ different shapes ہیں جو کہ کسی بھی screen پر show کرتا ہے اور وہ show اس طرح کرتا ہے سی آر اوہ جو کہ ڈسپلی کرتا ہے چھیک ہے ویفارم کو اکثر یہ آپ لوگوں نے ڈیوائس دیکھوئی ہوگی یہ جو ہیں سینوسائیڈل ویف شوک ہوتی ہیں یہ سکیئر ہے یہ سینوسائیڈل ہے اس کے بعد نیکس نیکے دیکھیں یہ اس طرح کی ویفارم جو ہوتی ہیں سینوسائیڈل اور ٹرائنگل دیوی ہیں تو اس طرح کی ویفارم ہوتی ہے یہ دیوائس ہوتی ہے جو کہ بیسکلی کیا کرتی ہے گراف کو پلوٹ کر کے بتاتی ہے یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر کوئی کیوری ہے تو وہ آپ لوگ ہو سکتے ہیں اللہ حافظ